اگر موڈی جو ہے جو کہ اس نے ناؤنس کر دیا ہم نے تو منموہن کو بلا کے تو اپنی طرح سے پہلے گوگلی کروائی پھر اس کے بعد ہم نے تو اپنی طرح سے چھکا مار دیا کہ منموہن سنگھ صاحب آ جائیں گے موڈی نے خود آنے کا اعلان کر دیا ہے اب کیسا لگے گا کہ اگر وہ موڈی صاحب اپنی سائٹ پہ کھڑے ہوکے وہ ناریل توڑے ہوں گے نیبول چورڑے ہوں گے وہ یہی کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ افتتاہ کر رہے ہوں گے ادھر ہاں افتتاہ کر رہے ہوں گے اور اگر کٹھے ہوتے ہیں تو ہماری جو کشمیر کے اوپر اکستانس ہے اور ہم نے جو یو این کے اندر موڈی صاحب کو لطاڑا ہے وہ سارا ہمارا نلیفائی ہو جاتا ہے کم از گم دومیسٹک آرڈینس کے لیے تو نل نہیں کر رہے آلیت شاہ صاحبہ ایران کے اور چین کے دوروں کے درمیان بھی دوران بھی اگر ہم جائنٹ کمیونکے دیکھیں تو ایران کے تو بلکل ہی غائب تھا کشمیر اور چین نے ہمیں یہ کہہ کے چلتا کیا کہ یہ پاکستان اور بھارت کا مرونی معاملہ ہے تو ہم تو اس پوزیشن پہ بھی نہیں ہیں جس آج کی دن میں جس پوزیشن پہ ہم اس دن کھڑے تھے جس دن بھارت نے 370 ریوک کیا تھا بہتر دن کے بعد یہ فون لائنز ہو ہیں یہ بہال ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ ابھی تک بند ہے اور ون فورٹی فور بھی اگلے مہینے میرا خیال ہے لوکل الیکشنز آ رہے ہیں کشمیر میں ابھی صورتحال جو ہے مزید خراب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پتہ چلے کا لیکن جو آپ نے ایران اور چینہ کی بات کی تو میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا ڈسگری یہ کروں گی کہ آج وزیراعظم صاحب نے خامنائی صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ خامنائی کی بہت واضح سٹیٹمنٹ آئی تھی کشمیر کے اس پہ اور سب حیران ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کشمیر کے اوپر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہندوستان کو دیکھنا پڑے گا توقع نہیں تھی کہ ایران کی جانت سے ایسی سٹیٹمنٹ آئے گی لیکن ایران کی سٹیٹمنٹ آئی لیکن جو چائنہ ہے اس کی جو اب ملاقاتیں اور جو مذاکرات اور جو سٹیٹمنٹ پہلے تھی میں کمیونی کی جو وزیر کے بعد داخل جاری ہوئے ہیں دو نو ممالک ہیں دو حالیہ دوروں کے ان کی بات کر رہے ہیں اس کی بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آرہا اور جو آپ نے بات کی کہ اب چائنہ اور ہندوستان کے بیچ جو روابط اور جو ایگریمنٹس ہو رہی ہیں ہونے جا رہی ہیں اس کے بعد تو چائنہ نے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا یہ آن تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے ہماری دوستی ہے ہمارا آلائے ہے لیکن اس کے باوجود ہم بھارت سے جو معایدے کرنے جارے وہ ہم کریں گے واضح طور پر چائنہ نے بالکل یہ سٹیٹ فارورٹ یہ بات کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کی جو پالیسی ہے اس میں ٹلٹ آ رہا ہے یعنی وہ آپ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا میڈیا تک جو پاکستان بھی کسی حد تک میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائے رکھا میڈیا نے باہر کے میڈیا نے بھی لیکن جب ممالک پاکستان اور دوسرے ممالک جن کو بولنا چاہیے وہ اس کے پر نہیں بولیں گے اور نریندر مودی کو آپ فری ہینڈ دیں گے کہ وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ تو حل ہونے کی طرف نہیں آئے گا اب دیکھئے جیسے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہال کرنے کی بات کر رہے ہیں دو دوں کے بھی دوستی کروانے کی بات کی ہے اور میٹنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوگی اس حوالے سے تو بھائی یہ بھی تو وہاں پر بھی تو کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جانا چاہیے وہاں پر یہ کہنا چاہیے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا قدم یہ ہے کہ ہم نریندر مودی یا ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی میٹنگ رکھیں اور پاکستان میں رکھیں ایران میں رکھیں کہیں اور رکھ لیں یعنی کشمیر کے مسئلے کو بھی بلکل اسی طرح اسی لیول پر رکھنا چاہیے تھا اس دورے پر بھی تو کشمیری جو ہیں وہ جس طریقے سے پس رہے ہیں اب یہ تو اب دیکھیں گے کہ ہم کہ مسئلہ بہتری کی طرف کا بات ہے ان بچاروں کے اوپر سے یہ مسئیبت کم کب ہوتی ہے اب یہ تو اسی کی توقع ہمیں کرنی چاہیے مسئلہ حلونے کی بات تو بہت دور کی